دیکھتی ہیں کون سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوشان دیت وہ کون سا جانور ہے جس کا وزن ایٹی لینڈ کروزر کے وزن کے برابر ہوتا ہے وہ نہ تو ہاتھی ہے اور نہ ہی ہپو پٹے بس دوستو دنیا میں بڑی اور عالی شان چیزیں دیکھ کر ہم ہمیشہ حیران رہ جاتے ہیں پھر چاہے وہ چیزیں انسان نے بنائی ہوں یا پھر خدرت نے آج میں آپ کو دنیا میں وجود چھے ایسی چیزیں دیکھاؤں گا جن کو دیکھ کر یقینا آپ حیران رہ جائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں نمبر سکس اس دنیا میں سب سے بڑا اور وزنی جانور نہ تو ہاتھی ہے اور نہ ہی ہپو پٹیمس بلکہ اس کا نام ہے بلو ویل بلو ویل کی لمبائی 33 میٹر تک ہوتی ہے جو 9 سٹوری بلڈنگ کے برابر بنتی ہے اس کا وزن 180 ٹن ہوتا ہے جو تقریباً 80 لینڈ کروزر کے وزن کے برابر بنتا ہے اب ظاہر ہے اتنی بڑی ویل کھانا بھی کچھ کم نہیں کھاتی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں یہ بلو ویل صرف ایک ہی دن میں چار کروڑ کریپس کھا کر اپنا پیڑ برتی ہے جی ہاں صرف ایک دن میں یہ بلو ویل چار کروڑ کریپس کھا جاتی ہے نمبر فائف یہ دنیا کا واحد سب سے بڑا ایسکیویٹر ہے جس کی لمبائی دو فٹبال فیلڈز کے برابر بنتی ہے اس کو بنانے میں انجینئر نے پورے پانچ سال لگا دیئے جس پر سو ملین ڈالر کا کرچہ آیا تھا یہ ایسکیویٹر زمین سے کوئلہ اور منرلز نکالنے کا کام کرتا ہے نمبر فور یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک ہے جو بلاز 75710 کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹرک اتنا بڑا ہے جتنا بڑا ایک ڈبل سوری گھر ہوتا ہے اسی لئے ڈرائیور کو اس پر چڑھنے کے لیے خاص سیڈیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کا وزن 360 ٹن ہوتا ہے جو تقریباً سو ہاتھیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرک اپنے وزن سے بھی زیادہ وزن کو اٹھا سکتا ہے جی ہاں اس بھاری برکم ٹرک نے 500 ٹن کا وزن اٹھا کر کینیس ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوا لیا تھا فیول ٹینک کی بات کریں تو اس ٹرک میں ٹوٹل 5600 لیٹر کا فیول ٹینک لگا ہے جو تقریباً ایک گھر کے واتر ٹین کے برابر بنتا ہے نمبر تری دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر روڈ ریل بھی چلتی ہیں ان کو چلانے کے لیے ایک پاورفول ٹرک ہوتا ہے جس کے بیچے ٹرین کی طرح کنٹینرز لگے ہوتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ ریل ٹریک پر نہیں بلکہ روڈ پر چلتی ہیں روڈ ریل کی لمبائی تقریباً پانچ سو سے ایک ہزار فوٹ بھی ہو سکتی ہے جو واقعی دیکھنے میں بہت زیادہ لیندھ بنتی ہے نمبر دو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبائی میں موجود برج الخلیفہ ہے جس میں 163 سٹوریز ہیں آسمانوں سے باتیں کرنے والی یہ بلڈنگ 828 میٹر لنبی ہے اور اکثر اوقات اس کا آدھا حصہ بادلوں کے نیچے ہوتا ہے اور آدھا بادلوں کے اوپر برج الخلیفہ میں ٹوٹل 57 الیویٹرز لگی ہیں جو دنیا کی سب سے تیز سلنے والی لیفٹس ہیں یہ الیویٹرز بوٹم سے ٹوپ تک صرف ایک منٹ میں پہنچا دیتی ہیں برج الخلیفہ پر لگی کھٹکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر روز بھی ان کی صفائی کی جائے تو پوری بلڈنگ کی ونڈو ساف کرنے میں تین مہینے لگ جاتے ہیں اور اب نمبر 1 یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی پیسنجر شپ جو آسس آف تسیز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اس کا ٹوٹل ایریا اگر کاؤنٹ کر جائے تو یہ 25000 سکیر یارڈ یا 5.3 ایکر بنتا ہے جی ہاں یہ محل دنیا کا وہ واحد محل ہے جو پانی پہ تیرتا ہے ہر انسان یہ کنن تنگ رہ جاتا ہے اس آلی شان پیسنجر شپ میں 4600 پیسنجر اور 2000 گریو میمبر سفر کر سکتے ہیں سمندر کے اوپر تیرنے والے اس شپ میں کیسینوز، وارٹر پارکس، ریسٹرنٹس، جاکوزی، شاپس اور باز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں باسکٹ بال کورٹ، گولف کورٹ، والی بال کورٹ، فٹنس کلپس اور حتیٰ کے سرفنگ پول بھی موجود ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی پر تیرتا ہوا جیتا جاتا شہر ہے امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں